بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا صدق اللہ مولانا العظیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی على سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم حمد و صلات کے بعد واجب الاحترام سامعین حاضرین برادرانی سلام آج کی یہ عظیم الشان محفل پاک گیارویں شیف کے سلسلہ میں اینعقاد پذیر ہے جس میں عقیدہِ اَحْلُ سُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ کی اہمیت اور عقیدے کے حوالے سے اس کی ضرورت کے عنوان سے مجھے بیان کرنے کا حکم دیا گیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ قرآن مجید احادیثِ مبارکہ اور تصریحاتِ آئیمہ کی روشنی میں آپ احباب کے سامنے اس ضروری اہم موضوع کے حوالے سے بیان کرنے کی سعادتہ حاصل کروں گا اللہ رب العزت جللہ وعالی مجدوھل کریم ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت کی تعلیمات کو سیکھنے سمجھنے اور اعتقاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے ایک مومن ہونے کی حیثیت سے ہم اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اکدس پر ایمان رکھتے ہیں مومن ہونے کی حیثیت سے ہمارے اوپر ضروری ہے لازم ہے کہ ہم جس جس چیز کو اللہ نے منوایا ہے اس کو مانیں جس جس چیز کو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منوایا ہے ہم اس کو مانیں اللہ اور اس کا رسول جس کو منوا رہا ہے اس کو مانتے چلے جائیں جب ہم ایمان کے انتقاضوں کو پورا کریں گے اور جن ہسیوں کو جن چیزوں کو اللہ اور اس کے رسولیں منوایا ہے اللہ رسول کے حکم کے مطابق ان کو مانیں گے تو صحیح معنوں میں مومن قرار پائیں گے اور اگر اپنی خواہشات کے پیچھے کوئی شخص چلے اور اپنی مرضی کا ایک کریٹریہ مقرر کر لے جس کو دل چاہے مانیں جس کو دل چاہے نہ مانیں اپنی خواہشات کی پیروی کریں تو پھر وہ صحیح ایمان والا نہیں ہو سکتا اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اہل سنہ والجماعہ کا جو عقیدہ ہے وہ افرات و تفریز سے غلوب و تنقیز سے اور کمی زیادتی سے مبرہ ہے اللہ نے ہمیں اہل سنت کا عقیدہ اعتدال والا عطا فرمایا ہے اس سے پہلے یہ بات بھی ذہن شین کر لیں کہ اسلامی تاریمات قرآن پاک سے احادیث پاک سے جو ہمیں ملتی ہیں اس کے دو حصے ہیں ایک حصہ عقائد کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور دوسرا حصہ عامال کے ساتھ تعلق رکھتا ہے یعنی عقائد کا مطلب ہے جن چیزوں پر ایمان رکھنا جن چیزوں کو ماننا جن کو تسلیم کرنا جن کے اوپر اپنا ایمان رکھنا ضروری ہے وہ عقائد کے اندر شامل اور داخل ہے اور پھر ایمان کے بعد عامال کا تعلق ہے عامال کا مسئلہ ہے کہ عمل کرنا ہے تو ایمان اور عقائد کے بعد عامال کی باری آتی ہیں جب ہم ان دونوں حصوں کو دیکھتے ہیں تو عقائد و ایمان والا حصہ وہ عامال والے حصے سے زیادہ اہم ہے اتنا اہم ہے اتنا ضروری ہے کہ اگر ایمان اور عقیدے کے اندر کوئی خرابی ہوئی کوئی اس میں کمی کجی ٹیڑ ہوا تو پھر عامال جتنے مرضی کرے عمل اس کا اس کی حصیت باقی نہیں رہے گی اگر اس کے عقیدے کے اندر خرابی ہوگی ہاں عقیدہ اگر درست ہے اس کا نظریہ ایمان عقیدہ درست ہے عمل کے اندر اگر کمزوری بھی ہوگی تو تب بھی کمزوری کے باوجود اس کے ایمان اور عقیدے کی بنیاد پہ اس کا کمزور عمل بھی چل جائے گا رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا اگر ایمان اور عقیدہ درست ہوگا اور اگر ایمان عقیدہ درست نہیں ہے تو چاہے پھر وہ عمال جتنے ہی زیادہ سے زیادہ کیوں نہ کر لے اس کا عمل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا یہ تیہ شدہ بات ہے اس پر قرآن مجید سے احادیث طیبہ سے ایک دلائل اس آیت اور دیگر ہم انشاءاللہ جو دلائل اور قرآن مجید کی آیات اور احادیث کو لے کے چلیں گے ان سے یہ بات پھر قل واضح ہوگی جس طرح کہ میں نے تمہیدن بیان کیا کہ جن جن کو اللہ اور اس کے رسول منوایا ان کو مانیں گے تو بات بنے گی اور اگر اپنی مرمرزی یا خواہشات کے پیچھے چلیں گے تو پھر بات نہیں بنے گی اہل و سنہ کے عقیدے کے مقابلے میں جتنے آپ کو لوگ ملیں گے وہ افرات و تفرید کا شکار ہیں وہ غلو و تنقیز کا شکار ہیں کچھ ایک طبقہ وہ ہے جو اپنی من مرضی سے بس کچھ چیزوں کو مانتا ہے اور کچھ چیزوں کا انکار کرتا ہے دوسرا طبقہ وہ ایک قسم کی چیزوں کو مانتا ہے دوسری کا انکار کرتا ہے ہم کہتے جس جس کو جن جن ہسیوں کو اور جن جن عقیدوں کو اللہ اور اس کے رسول منوایا ہے جب تک ان کو نہیں ماننے گے اس وقت تک سیر عقیدہ مومن قرار نہیں پائیں گے اللہ رب العزت نے سورة النساء کی آیت نمیل ایک سو پندرہ میں ارشاد فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيرِ الْمُؤْمِنِينَ اور جو ہدایت کا رستہ واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرتا ہے اور وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيرِ الْمُؤْمِنِينَ اور ایمان والوں کے رستے کو چھوڑ کر کسی اور رستے کی پیروی کرتا ہے نُوَلْ لِهِ مَا تَوَاللَّهُ جِدھر وہ پھیر گیا ہم اس کو ادھر پھیر دیں گے وَنُسْ لِهِ جَهَنَّمَ وَسَاعتْ مَسِیرَہَ ہم اسے جہنم میں پھینکے گئے جو کہ پلٹنے کی بری جگہ ہے اب اس آیت میں دو ہستیوں کا ذکر ہے یا یوں کہہ لیں کہ دو ہستیوں کا اس اعتبار سے ذکر ہے کہ جس نے رسول کی مخالفت کی وہ بھی جہنم ہیں اور رسول کی مخالفت کے ساتھ اس نے ایمان والوں کے رستے کو چھوڑا پھر بھی وہ جہنم میں جائے گا معلوم ہوا کہ رسول کی ذات کو ماننا بھی ضروری ہے اور جس رستے پر ایمان والے والے چلے آ رہے ہیں اس رستے پر قائم رہنا بھی ضروری ہے اچھا ہوتا یہ ہے کہ جو اس وقت بغاوت کر کے اہل سنت کی عقیدے سے بہر نکلیں کی کوشی کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے پاس قرآن اور سنت ہے قرآن اور حدیث ہے ہم قرآن اور حدیث کے پابند ہیں آگے نہیں جاتے کہ قرآن اور حدیث نے کن کن کو منوایا ہے ان کو ماننا پڑے گا جب ہم ان کو نہیں مانے گے تو قرآن کے اوپر عمل کرنے والے نہیں ٹھہریں گے قرآن نے حدیث کو منوایا حدیث نے امت کے اجماع اور اتفاق کو منوایا رسول اللہ نے اپنے صحابہ کو منوایا حضور نے اپنی اہلِ بیت کو منوایا جو جس کا درجہ اور مقام ہے جب تک ہم اس مقام اور درجے کو نہیں مانے گے تو پھر قرآن اور حدیث کو صحیح ماننے والے اور اس پر عمل کرنے والے قرار نہیں پائیں گے قرآن کو بھی ماننا ہے سنت کو بھی ماننا ہے اور سنت کو جب ہم آگے لے کے چلتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ہمیں نبی پاک علیہ السلام کے فرامین ملتے ہیں کہ حضور نے کن کن کو منوایا توجہ کیجئے حضور علیہ السلام نے حجت الودا کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدیث کے راوی ہیں امام مالک موتا کے اندر اور امام حاکم نے المصدرق اللہ صحیحہ میں تین سو اٹھارہ نمبر اور بعض نسخوں کے مطابق تین سو اکیس نمبر حدیث بیان کی اور درجن سے زائد کتابوں کے اندر تعدد ترق کے ساتھ یہ حدیث پر بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اگر تم ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے یعنی ان کو لازم پکلو اور وہ دو چیزیں کونسی ہیں کتاب اللہ ہی و سنتی اللہ کی کتاب اور میری سنت جب تک تم اللہ کی کتاب کو اور میری سنت کو تھامے رکھو گے تم گمراہ نہیں ہوگے یہ حضور کا ایک خطبہ دوسرا خطبہ نبی کریم علیہ السلام نے غدیر خم کے موقع پر ارشاد فرمایا صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کتاب المناقب کے اندر سیدنا زید ابن عرقم رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم میں دو باری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں دو باری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اللہ کی کتاب اس کو مضبوطی سے تھام لو اور میری اہلِ بیعت کے بارے میں اللہ سے در کے رہنا میری اہلِ بیعت کے بارے میں اللہ سے در کے رہنا میری اہلِ بیعت کے بارے میں اللہ سے در کے رہنا حضور نے قرآن کا ذکر کیا اپنی اہلِ بیعت کا ذکر کیا دوسرا خطبہ اور تیسرا خطبہ جامع ترمزی کتاب الفتن میں دوہزار ایک سو انسٹھ نبر حدیث ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے مقام جابیہ پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا ایک مقام تھا اور خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے اور کہا کہ آج میں اس مقام پر کھڑے ہوکے خطبہ دے رہا ہوں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا تھا اور حضور نے خطبہ کیا دیا تھا کہ لوگو اوسی کم بی اصحابی میں تمہیں اپنے صحابہ کی وسیعت کرتا ہوں اپنے صحابہ کی وسیعت کرتا ہوں ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ پھر ان کی جو ان کے ساتھ صحابہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں پھر ان کی جو صحابہ کے ساتھ یعنی تابعین اور پھر تابعین کے ساتھ اطبع تابعین تبا تابعین ان کی وسیعت کرتا ہوں صحابہ کے دامن سے وستہ رہنا تابعین کے دامن سے وستہ رہنا تبا تابعین کے دامن سے وستہ رہنا حضور کے یہ تین خطبات اگر ہم پیشے نظر رکھیں یقین جانے قرآن سنت اہلِ بیت صحابہ تابعین اطبع تابعین امت کی یہ روایت اور جو تسلسل ہے اگر یہ سارے کا سارا کسی ایک عقیدے کے اندر جمع نظر آتا ہے تو اس کا نام اہل سنن والجمع صحابہ اکرام بھی اہل بیت بھی اور پھر اہل بیت صحابہ پھر تابعین اور پھر اطمع تابعین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث جو کہ المسلقل صحیحین میں اور دیگر حدیث کی کتابوں کے در موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت میری امت کو گمراہی پہ جمع نہیں فرمائے گا اللہ میری امت کو گمراہی پہ جمع نہیں کرے گا یعنی جس مسئلے پر امت اتفاہ کر لے امت کا اجماع ہو جائے اور امت اس مسئلے پر مجتمع ہو جائے وہ مسئلہ گمراہی اور دلالت نہیں ہو سکتا اس کے خلاف بات کرنے والا تو گمراہ ہو سکتا ہے لیکن امت کبھی گمراہ اور غلط مسئلے پر جمع نہیں ہو سکتی اب حدیثوں کو ساتھ ملاتے چلے جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو ساتھ ملاتے چلے جائیں ابھی جو میں نے دوہزار ایک سو انسٹمبر حدیث جامع ترمزی کتاب المناقب سے پڑھی اس کا اگلا حصہ یہ ہے حدیثوں شروع دیئے کہ اوسی کم بھی اصحابی میرے صحابہ کے دامن سے وستہ رہنا میں تمہیں اپنے صحابہ کی وسیعت کر رہا ہوں سم اللہ زین یلونہم پھر وہ جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں سم اللہ زین یلونہم پھر وہ جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اسی حدیث کے کلمات ہیں حضورﷺ فرماتے ہیں علیکم بالجماعت و ایاکم والفرقہ تم پر جماعت کے ساتھ ساتھ دینا لازم ہے جماعت کا تعلق تمہارے اوپر لازم ہے ایاکم والفرقہ اور فرقوں سے بچ جانا اور جماعت کے دامن سے وستہ ہو جانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کا کلمہ پڑھنے والی سب سے پہلی جماعت کونسی ہے حضورﷺ کے صحابہ کونسے ہیں حضورﷺ کے صحابہ جنہوں نے حضورﷺ کا کلمہ پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید و نسرت کی حضورﷺ کا سادیہ سرکار کی ذات پہ ایمان لائے اور نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس پر اپنا تن من دن جان مار اولاد سب کچھ حضورﷺ کے قدموں پر نچابر کیا حضورﷺ کے وہ صحابہ جن کے ایمان کی گوائیاں اللہ رب العزت قرآن میں دیتا اور فرماتا اولئیکہم المؤمنون حقا یہی برحق مومن ہے جن کے لئے اللہ نے رضوان اور اپنی رضاق کا سرٹیفکیٹ قرآن میں بیان کیا رضی اللہ عنہ وردو عنہ وہ رب سے راضی ہیں رب ان سے راضی ہے یہ وہ جماعت ہے جن کے بارے میں حضورﷺ فرماتے علیکم بالجماعت وئیہکم والفرقا یعنی گویا کہ میرے صحابہ کی جماعت کو لازم پکڑو قوسی کم بی اصحابی میں تمہیں اپنے صحابہ کی وسیعت کرتا ہوں سم اللہ زینہ یلونہم سم اللہ زینہ یلونہم پھر وہ جو ان کے ساتھ ملے ہیں یعنی تابعین پھر تبا تابعین یعنی امت کی جو تسلسل اور روایت صحابہ سے چلے گی اور صحابہ سے تابعین تابعین سے اتبع تابعین تم نے ان کے ساتھ رہنا ہے تم نے فرقوں سے بچ جانا ہے اور ابھی احادیث کا ایک سلسلہ اسی کے ساتھ انشاءاللہ میں ساتھ جوڑ کے آگے چلا ہوں گا بات آپ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے سمجھ جائیں گے کہ اللہ رب العزت نے جو امت کے اندر صداقت اور عقیدے کی حقانیت رکھی ہے وہ اہل السنہ والجماعہ کو عطا فرمائی مشہور حدیث آپ نے بارہا مرتبہ سنی حدیث کی درجن سے زائد کتابوں کے اندر اٹھارہ صحابہ اس حدیث کے راوی ہیں اور میں نے الحمدللہ سب اس کی کلپولیشن کی سب اس کی تفصیلات اس کے ایک ایک طریق کا حوالہ میں نے جمع کیا اٹھارہ صحابہ اس حدیث کے راوی ہیں درجن سے زائد حدیث کی کتابوں کے اندر سنن ابی دعوت کے اندر جامع ترمزی کے اندر سنن ابن ماجہ کے اندر مستحمد بن حمبل کے اندر المسجقل صحیح ان کے اندر بہت شریع کتابوں کے اندر صحیح حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خبردار تم سے پہلے جو قومیں اور امتیں تھی وہ بہتر فرقوں میں بٹ گئی اور میری یہ امت میری یہ ملت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی ان میں سے بہتر جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث صحیح حدیث ہے سنن ابی دعوت کے الفاظ میں نے پڑھے صحابہ اکرام علیہ مردوان نے حضور اللہ السلام سے جب پوچھا یا رسول اللہ وہ ایک جو جنت میں جانے والی ہے وہ کون سی ہوگی جامع ترمزی میں الفاظ ہیں حضور فرماتے ہیں امام ترمزی نے اس حدیث کو حسن کرا دیا حضور فرماتے ہیں وہ وہ ہوگی جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں جس پر میں اور میرے اس پر میں حضور نے صحابہ کا ذکر کیا اور اکی سو انسل نمبر جامع ترمزی کے حدیث اس پر میں حضور نے فرماتے ہیں جماعت کے ساتھ رہو پھر کون سے بچ جاؤ صحابہ کا دامن تھام لو یقین جانے حدیث کا پورا لیٹریچر آپ پڑھیں ہمارا اہل سنت و اجماعت کا عقیدہ وہ نہیں ہے کہ ہم افرات و تفرید کے شکاروں ایک بات لی اور دوسری کو چھوڑ دیا اور ادھر سے لی اور ادھر سے چھوڑ دیا نہیں ہے ہم کہتے ہیں قرآن و سنت کے مجموعی دلائل کو تحقیق کر کے جب حقیقت تک پہنچو گے تو تمہیں اہل سنت و اجماعت کا عقیدہ آشکار ہوتا نظر آئے گا یہی وجہ ہے کہ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ستی عقیدہ نہیں ہے ستی عقیدہ نہیں ہے یعنی اوپر اوپر سے موٹی موٹی اوپر اوپر سے باتیں ہیں اور اس کی گہرائی اور حقیقت تک نہ گیا ایسا نہیں ہے آپ اہل سنت کے مقابلے کے اندر نکلنے والے جتنے آوائل میں شروع میں صحابہ کے اور تابعین کے دور میں گمرا فرکے جو نکلے ان کے عقائد و نظریات کو دیکھیں مثلا جو امت کا ایک سلسلہ چلا آ رہا تھا سارے مسلمان چلے آ رہے تھے عقیدہ کا کوئی اختلاف نہیں تھا سب سے پہلے امت کے اندر اختلاف کب اور کون سا پیدا ہوا اس کو سمجھئے اول بدعات حدثت فی الاسلام بدعات الخوار وشیع ابن تیمیہ نے بھی مجبور فتاوہ میں لکھا کہ اسلام کے اندر سب سے پہلی جو بدعات جاری ہوئی ہے عقیدے کی بدعات اعتقادی وہ خوارج اور شیعہ کی بدعات ہے خوارج اور شیعہ کی بدعات یہ سب سے پہلے بدعات جاری ہوئی اور ہوئی بھی حضور کے صحابہ کے زمانے میں سنن عبیدعوت کے اندر چار ہزار چھ سو سات نمبر حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سے خبر دی امت کے اندر ہونے والے اختلاف کی اور فرمایا تم میں سے جو میرے بات زندہ رہے گا وہ امت کے اندر بہت سارے اختلافات کو دیکھے گا جب ایسا موقع پیش آئے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین اس موقع پر تمہارے اوپر میری سنت اور میرے خلائفہ مہدیین الراشدین کے سنت لازم حضور کی سنت اور خلفاء الراشدین کی سنت لازم ہے یہ جو ہم کہتے ہیں اہل سنہ والجماعہ اہل سنہ والجماعہ کا جو ٹائٹل استعمال کرتے ہیں یہ حدیث سے مستمبت ہے کیونکہ حضور نے سنت کا ذکر بھی کیا اور سننے عبیدہوں کی جو حدیث میں نے پڑھی تیہتر گروہ بہتر جنمی ایک جنتی ہوگا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ ایک کونسا ہوگا فرمائے ہی الجماعہ تو وہ جنت میں جانے والا جو گروہ ہوگا وہ مسلمانوں کی جماعہ ہوگی وہ کیا ہوگی تو اہل سنہ والجماعہ رسول اللہ کی سنت والے خلفاء الراشدین کی سنت والے اور مسلمانوں کی جو جماعہ آ رہی ہے اس جماعہ کے ساتھ و بستہ ہونے والے ان کا نام ہے اہل سنہ والجماعہ اب یہ ٹائٹل استعمال کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہوا سماکم المسلمین اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے ہم مسلمان ہیں اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا جب ہم مسلم ہیں تو ایک مسلم ہونے کے باوجود ہم اپنے آپ کو سننی کیوں کہیں اہل سنت کیوں کہیں یہ پارٹیشن کیوں یہ آگے پھر ہم نے ڈیوائر کیوں کر لیا یا آگے تقسیم کیوں گی جب ہم مسلمان ہیں تو پھر ہمیں اہل سنت کا ٹائٹل استعمال کرنے کی حاجت کیوں پیش آئی بھئی وہ حاجت اس لیے پیش آئی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ امت کے اندر رسول اللہ کے فرمان کے مطابق جو حضور نے پیش گوئی کی ہے حضور نے فرمایا تھا کہ امت کے اندر اختلاف ہوگا امت کے اندر پھر اختلاف پیدا ہوا کلمہ پڑھنے والے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ایسے بھی اٹھ کھڑے ہوئے جنہوں نے کہا کہ ابو بکر نعوذ باللہ غاسب تھے عمر غاسب تھے عثمان غاسب تھے اور ابو بکر و عمر عثمان ان کی خلافت نعوذ باللہ باطل تھی نعوذ باللہ یہ خلپہ راشدی نہیں تھے یہ نعوذ باللہ ڈیکٹیٹر تھے یہ غاسب تھے نعوذ باللہ تعالیٰ پھر ایک اور عقیدہ اٹھ کھڑا ہوا انہوں نے کہا یہ جو قبر کے عذاب کا ایک عقیدہ ہے یہ کوئی عذاب قبر نہیں ایک اور عقیدہ کھڑا ہو گیا انہوں نے کہا نبیوں کے موجزات کوئی نہیں ایک نے کہا کہ ولیوں کی کرامات کوئی نہیں نبیوں کے موجزات کا انکار کر دیا ایک فرقہ نے ولیوں کی کرامات کا انکار کر دیا ایک نے عذاب قبر کا انکار کر دیا ایک فرقہ اٹھا اور قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے ثابت کرنے لگا نعوذ باللہ کہ اللہ انسان کی طرح مجسمہ ہے جیسے انسان کی دو آنکھیں ہیں دو ہاتھ ہیں دو پاؤں ہیں اللہ کے نعوذ باللہ نعوذ باللہ ہاتھ بھی ہیں پاؤں بھی ہیں اور آنکھیں بھی ہیں وہ چلتا پھرتا ارتا بیٹا آتا جاتا ہے اللہ کو مجسمہ بنا کے پیش کیا پھر اسی طریقے سے عقیدیں نکلتے چلے گئے ایک جبریہ کا عقیدہ ایک قدریہ کا عقیدہ جبریہ کہنے لگے انسان مجبور ماز ہے جیسے اس کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں وہ پتھر اور جماعت کی طرح ہے آپ خود کوئی اختیار نہیں رکھتا کچھ نہیں کر سکتا مجبور ماز ہے وہ جبریہ کہلائے ایک دوسرا فرقہ اٹھا قدریہ انہوں نے کہا تقدیر میں جو کچھ لکھ دیا گیا انسان بس جو ہے تقدیر میں جو کچھ لکھ دیا گیا انسان بس نہیں سوری انہوں نے کہا کہ تقدیر کوئی شائع نہیں تقدیر کے کوئی حیثیت نہیں تقدیر سرے سے ہئی کوئی نہیں انسان اپنے افعال کا خالق بھی ہے اپنی انسان افعال کا کاسب بھی ہے انہوں نے تقدیر کا انکار کر دیا انہوں نے تقدیر کی بنیاد پہ انسان کو مجبور محض مانا اب جب یہ گمرافر کے پیدا ہوئے ان سے پوچھو کون ہو کہتے مسلم ان سے پوچھو کون ہو کہتے مسلم اب کلمہ پڑھنے کے باوجود جب ایسے ان لوگوں کے اندر گمراہمہ اور کفریہ اقائد پیدا ہوئے تو حدیث سے جو مسلمانوں کے سواد عاظم اور صحابہ کی جماعت چلی آ رہی تھی اس کا جو ٹائٹل حدیث سے ملتا تھا صحابہ اور تابعین کے دور میں استعمال ہوا اور مسلمانوں کے اس بڑی جماعت کو کہا گیا اہل سنہ والجماعہ کن کے مقابلے میں یہودیوں کے مقابلے میں نہیں عیسائیوں کے مقابلے میں نہیں دیگر مذاہب کے مقابلے میں نہیں بلکہ اہل سنہ والجماعہ کا ٹائٹل ان گمرافرقوں کے مقابلے میں استعمال ہوا جو کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مسلم کہہ کے گمراہانہ اور باطل اقائد و نظریات حوالے قرآن سے دیتے تھے ریفرنس حدیث سے دیتے تھے لیکن غلط اقیدہ باطل نظریہ پھیلا کے مسلمانوں کے اقائد کو خراب کرنا چاہتے تھے تو ان گمرافرقوں کے مقابلے میں جو صحابہ تابعین اطبع تابعین کی جماعت چلی آ رہی تھی اس کا نام اور ٹائٹل استعمال ہوا اہل سنہ والجماعہ بلکہ صحیح مسلم کے اندر صحیح مسلم کے مقدمہ میں امام مسلم نے امام محمد بن سیرین رحمت اللہ تعالیٰ جو کہ بہت بڑے جلیل و قدر تابعی ہیں سیدنا انس بن مالک اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد ہیں ان سے ان کا قول نکل کیا حضرت امام محمد بن سیرین علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ شروع شروع میں جب راوی حدیث بیان کرتا تو اس سے پوچھا نہیں جاتا تھا کہ تم کون ہو تمہارا عقیدہ کیا ہے یہ ہے کہ یہ تمہیں کس نے بیان کی اس کے رابیوں کا اور رجال کا تذکرہ کرو جب امت کے اندر فتنہ واقع ہو گیا اور امت کے اندر یہ اختلافات پیدا ہو گئے پھر کہا گیا کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں روایت اور حدیث کون بیان کر رہا ہے دیکھا جاتا روایت کرنے والا اگر اہل سنت ہوتا تو اس کی حدیث کو قبول کر لیتے تھے اگر اہل سنت نہیں ہوتا تو اس کی حدیث کو قبول نہیں کرتے تھے اس کی حدیث کو قبول نہیں کیا جاتا تھا کیوں اس لئے یہ نہیں دیکھا جاتا تھا فَيُوْنَذَرُ إِلَا أَحَلِ الْكَلِيمَةِ کہ یہ کلمہ پڑتا ہے تو ٹھیک ہے روایت لے لو اپنے آپ کو مسلم کہہ رہا ہے روایت لے لو نہیں مسلمان تو وہ بھی اپنے آپ کو کہہ رہے تھے جو قبر کے ازال کے منکر تھے مسلمان تو اپنے آپ کو وہ بھی کہہ رہے تھے جو خلفہ سراسہ کو نعود بلہ غاسب اور نعود بلہ ظالم اور جعبر صاحب کر رہے تھے یہاں تک کہ وہ بھی اپنے آپ کو مسلم کہہ رہے تھے نعوذ باللہ جن کا یہ باطل عقیدہ اس وقت بھی اور آج بھی تھا کہ حضور علیہ السلام کے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد صرف چار مسلمان باقی بچے باقی سارے مرتاد ہو گئے تھے نعوذ باللہ تعالی ایسا باطل عقیدہ رکھنے والے بھی اپنے وہ کہہ رہے تھے تو ان باطل گروہوں کے مقابلے میں اہل السنہ والجماع کا مسلمانوں کی بڑی جماعت کے لیے ٹائٹل اور یہ لفظ استعمال ہوا اور آج تک الحمدللہ ہمارا یہ جو ٹائٹل ہے چلا آ رہا ہے اور پھر اہل السنہ والجماع چونکہ صحابہ کے دور سے لے کر آج تک بڑی مسلمانوں کی جماعت چلیا رہی ہے تو ان کی ایک تاریخ ہے ان کا ایک روشن ماضی ہے ان کی ایک روایت اور تسلسل ہے چونکہ یہ پچاس سال یا سو سال پرانا عقیدہ تو ہے نہیں دو سو سال پرانا عقیدہ تو ہے نہیں اس عقیدے کے اندر صحابہ سے لے کر اور آج تک جتنے اللہ کے ولی آئے ہیں وہ اسی عقیدے کے اندر آئے ہیں غوثی آزم بھی اہل سنت تھے حضرت سیدنا علی بن عثمان الحجوری المعروف داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی بھی سنی تھے اہل سنت تھے بابا فرید الدین گنج شکر بھی سنی تھے خاجہ مہین الدین حسن سنجری بھی سنی تھے غوث پاک داتا صاحب امام بہنیفہ بھی سنی تھے امام مالک بھی سنی تھے امام شافعی بھی سنی تھے امام احمد بن حمبر بھی سنی تھے بخاری مسلم ترمزی ابودود ابن ماجہ نسائی ان حدیث کی کتابوں کے معلفین بھی سنی تھے اللہ کے فضل و کرم سے یہ اہل سنت کی روایت اور تسلسل ہے جو صحابہ سے لے کر آج تک امت کے اماموں سلحہ اولیاء اور امت کے نیک لوگوں کے ذریعے ہم تک یہ روایت پہنچی حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلی رحمت اللہ تعالی ہندوستان کے اندر ایک بہت پڑے اہل سنت کے بزرگ گزرے چار سو سال پرانے جن کے بارے میں اپنے آپ کو کم از کم اہل سنت کہلانے والے جتنے مقاتب ہیں وہ تمام مانتے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر ایک مقرب شخصیت تھے اور مسلمہ شخصیت تھے وہ اسی حدیث کی شرعہ میں لکھتے ہیں فرماتے ہیں اگر یہ کہوں کہ اہل سنت کا عقیدہ حق اور باقی سارے ناری اور نہاق ہیں تو ہر فرقہ یہ کہے گا کہ میرا عقیدہ سچا اور میں سہی ہوں فرماتے ہیں برہان بائد دلیل چاہیے کوئی مکتب اور نظریہ اپنے عقیدے پر کوئی حقانیت پر دلیل پیش کرے گا کوئی دلیل پیش کرے گا فرماتے ہیں کہ برہان حقانیت اہل سنت وجمات آس اہل سنت وجمات کے پاس اپنے حق ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ عقیدہ اور یہ نظریہ اللہ کے ولیوں سے نقل ہوتا رہا بمجرد عقل بآبہ فینس فرماتے ہیں محض میں عقل سے یہ بات سوچ کے نہیں کر رہا بلکہ تراتور کے ساتھ میں نے صحابہ سے لے کر آج تک اولیاء اور صالحین کے اخبار اور ان کے احوال کو پڑھا اور میں اسی نتیجہ پر پہنچا کہ صحابہ سے لے کر آج تک جتنے اللہ کے ولی ہیں برین ارتقاط برین طریقہ بودہ اند اسی عقیدے پر اور اسی طریقے پر گزریں اس کا نام کہہ ہے اہل سنہ والجماع حضرت مجدد الثانی شیخ عمد صلی رحمت اللہ علیہ وہ اپنے مکتوبہ شریف میں فرماتے ہیں طریق نجاتی مطابعت اہل سنہ والجماعاتی قصرہم اللہ سبحانہو فی الاقوالی والافعالی وفی الاصولی والفروعی فائنہو الفرقہ ناجیہ وما صواہم من الفرقی فہم فی مارد الزوالی وشرف الہلاقی فرماتے ہیں نجات کا اصلاحل سنت و جماعت کی پیروی ہے اللہ ان کے اقوال و افعال اصول و فروع کے اندر برکت اتا فرمائے فائنہو الفرقہ ناجیہ یہی نجات پانے والی جماعت ہے آج کو جانے یا نہ جانے فرماتے ہیں آج کو جانے یا نہ جانے اما فی الگدے کل قیامت والے دن ہر ایک کو پتا چل جائے گا و لا ينفعو لیکن قیامت میں اگر معلوم ہو بھی جائے تو نفع نہیں ہوگا فائدہ نہیں ہوگا اور پھر اللہ کی بارکہ میں دعا کی اللہم نبینا قبل ان ینبینا الموت یا اللہ اس سے پہلے کہ موت ہماری آنکھیں کھولے ہمیں موت سے پہلے یقین کامل ہو جائے کہ اللہ نے صداقت اور حقانیت اہل سنت و اجماعت کو عطا فرمائی حضور سیدنا غوث عاظم محوی سبحانی شیخ عبدالقادر جلانی خود غنی طالبین شریف میں دو مقام پہ آپ نے لکھا پہلے جل کے صفحہ ایک سو پچتر پہ لکھتے ہیں اَمَّا الْفِرْقَةُ نَجِيَا فَاهِيَا أَهْلُ سُنَّةِ وَالْجَمَعَةِ فرماتے ہیں ان تہتر میں سے نجات پانے والی جماعت کا نام اَهْلُ سُنَّةِ وَالْجَمَعَةِ اور اسی کتاب کے آخری چپٹر کتاب تصوب میں فرماتے ہیں فرماتے ہیں مرید کیلئے لازم ہے کہ اس کا عقیدہ صحیح ہو کیونکہ عقیدہ بنیاد ہوتی ہے اور کس عقیدے پر ہو وہ ہو تو اہلِ سنت و جماعت کے عقیدے پر ہو کس عقیدے پر ہو اَهْلِ سُنَّةِ وَالْجَمَعَةِ اب جو میں اہلِ سنت کی بات کرتے ہیں تو اہلِ سنت کا عقیدہ میں نے ارز کیا کہ یہ پچاس سو سال کی بات ہو نہیں چودہ صدیوں سے چلا رہا ہے ہمارے آئیمانے ہمارے فقہانے ہمارے متقلمین نے عقائد کو کتابوں کے اندر لکھ دیا عقیدوں کو کتابوں کے اندر قرآن و حدیث سے جو عقائد مسلمانوں کے ثابت ہیں ان عقائد کو علم کلام اور عقیدے کی کتابوں میں لکھ دیا مثلا جب ہم انہی عادیث کے مطابق حضور کے صحابہ کی بات کرتے ہیں امام ابو جعفر محمد بن سلامہ التحاوی علیہ رحمہ العقیدت تو تحاوی اور ان کی معروف اور مشہور کتاب ہے جو کہ ایک مسلمہ اور مطبر کتاب ہے اس میں صفحہ سیونٹی نائن پہ اہل سنت کا عقیدہ لکھتے ہیں کہ اہل سنت روافظ اور خبارج کے مقابلے میں حضور کے صحابہ کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَلَا نُفْرِتُ فِي خُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ فرماتے ہیں کہ ہم اہل سنت حضور کے سارے صحابہ سے محبت کرتے ہیں اور کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی ہم حد سے تجاوز نہیں کرتے وَلَا نَتَبَرَّو مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ اور کسی بھی صحابی سے بیزاری اختیار نہیں کرتے وَنُبْغِدُ مَنْ يُبْغِدُهُمْ جو صحابہ سے بوز رکھے ہم اس سے بوز رکھتے ہیں وَلَا نَذْكُرُهُمْ اِلَّا بِخَيْرِ ہم جب بھی صحابہ کا ذکر کرتے ہیں تو خیر اور بلائی کے ساتھ کرتے ہیں وَنَرَا حُبَّهُمْ دِينَ وَإِمَانُ وَإِحْسَانَ صحابہ کی محبت ہمارا دین و ایمان اور احسان ہے وَبُغْدُهُمْ قُفْرًا وَنِفَاقًا وَتُغْيَانَ اور صحابہ کا بغض کفر منافقت اور سرکشی اور تغیانی ہے اللہ نے ہمیں اس سے پاک کیا ہے اللہ نے ہمیں اہلِ سنت کو محبتوں والاقیدہ تا فرمایا جس عقیدے میں صحابہ کی محبت بھی ہے اہلِ بیعت کی محبت بھی ہے اللہ کے ولیوں کی محبت بھی ہے ہم نبیوں کے موجزات کو بھی مانتے ہیں ولیوں کی کرامات کو بھی مانتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و سنت سے اجماع امہ سے اصلافِ امت کی تصریحات و تشریحات سے ہمارے پاس ایک روایت اور تسلسلہ دلائل کا اس کے ذریعے سے بحمد اللہ تعالیٰ ہم عقیدے کی بات بھی کرتے ہیں عمل کی بات بھی کرتے ہیں جب ہم عقیدے کی بات کرتے ہیں تو عقیدے کے اندر اہلِ سنت کا ایک عقیدہ ہے اہلِ سنت کا ایک عقیدہ ہے وہ امام شافی ہو امام احمد بن امبل ہو امام مالک ہو امام ابو حنیفہ ہو چاروں فضل کے امام ان چاروں اماموں کا ایک عقیدہ ہے نہ وہ رافضی تھے نہ وہ خارجی تھے نہ وہ ناسبی تھے چاروں امام اہلِ سنت تھے چاروں امام اہلِ سنت تھے ہاں البتہ اہلِ سنت ہونے کے باوجود جب ہم مسائل اور عمال کی بات کرتے ہیں جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ ایک عقیدے کا باب ہے ایک عقیدے کا حصہ ہے اور دوسرا عمال اور مسائل کا عقیدے سے ہٹ کر عقیدے کے بعد جب ہم عمال اور مسائل کی بات کرتے ہیں تو اس میں پھر جیسے صحابہ علیہ مردوان کے درمیان بعض مسائل میں اختلاف تھا تابعین کے درمیان بھی اختلاف رہا اطبع تابعین کے درمیان بھی مسائل کا اختلاف رہا یہ کرنا جائز ہے یا نہیں یہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے یہ جائز ہے ان مسائل کے اندر صحابہ کے درمیان بھی اختلاف تھا تابعین کے درمیان بھی اختلاف تھا اور عمت کے جو چار بڑے امام ہیں امام ابو حلیفہ امام مالک امام شاطعی اور امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہم ان کے درمیان بھی مسائل کا اجتہاد کا اختلاف تھا چونکہ عقیدے کے اعتبار سے چاروں امام اہل سنت ہے مسائل کے اختلاف کی بنیاد پر چونکہ آگے اجتہاد کا مرحلہ تھا تو اہل سنت کا اس بات پر بھی اجمع ہے کہ یہ چاروں امام برحق ہیں ان چاروں اماموں میں سے کسی بھی امام کی تقلید کر کے جو ان کا پیروکار ان کے اجتہاد کے مطابق عمل کرے گا وہ اہل سنت ہی ہے ہمارا بائی ہے ہمارا لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا عقیدہ اہل سنت والا ہو عقیدیت کے اندر کوئی خرابی نہ ہو عقیدہ اہل سنت کا ہو عقیدہ اہل سنت کا ہو اور ان چاروں اماموں میں سے کسی امام کو فالو کرتا ہو تو وہ اہل سنت ہے اور وہ ہمارا بائی ہے اور وہ اپنی جگہ پہ اپنے امام کی پیروک کرے گا اور یہی بات حضور غوثی پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ نے غنیت و تعالیبین کی پہلی جلد صفحہ نمبر 116 پہ لکھی ہے فرماتے ہیں مسائل کا وہ حصہ ساغا فیہ الاجتحاد جس میں اجتحاد کو دخل ہو کشرب آمین نبیز مقلدا لی ابی حنیفة رحمہ اللہ و تزوج عمرت بلا ولی بلا بلی کما عرف بمذہبہی فرماتے ہیں کہ جس طرح کے امام ابو حنیفہ کا مقلد بن کر کوئی حنفی نبیز تمر استعمال کرتا ہے یا عورت ولی کی اجازت کے بغیر کف میں نکاح کر لیتی ہے جس طرح کے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کا مذہب معروف ہے فرماتے ہیں کسی شافی اور ہنبلی کو یہ جائز نہیں ہے وہ حنفی پر اعتراض کرے کیونکہ حنفی اپنی امام کی تقلید میں عمل کر رہا ہے یہی بات غوث پک سرکار رضی اللہ تعالیٰ نے بیانا فرمائے اور یہی اہل سنت کا نظریہ اور عقیدہ ہے تو عقیدے کے اعتبار سے عقیدے کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ بعض لوگ بعض لوگوں کے بظاہر عمال اور بظاہر ان کی چیزوں کو دیکھ کر تو وہ یہ سمجھتے کہ شاید یہ بڑا عامل اور بڑا متقی پریزگار ہے لیکن اگر اس کے اندر عقیدے کی خرابی اور برائی ہے تو پھر سمجھ لیں کہ عمل کی اہمیت ختم ہوگی عمل تو اس کا پھر رہا ہی نہیں جب اس کے عقیدے کے اندر بدت اور گمراہی آگئی صحیح بخاری کے اندر اٹھارہ سو ستہ نمبر حدیث ہے حدیث کا مضمون یہ ہے کہ جس شخص نے حضور فرماتا ہے کہ جنب وہ مدینہ شریف میں کسی نے احداث اور بدعات اجاد کی اگر وہ عمل کرے وہ فرض پڑے اللہ اس کے فرض کو قبول نہیں کرے گا وہ نفل پڑے اللہ اس کے نفل کو قبول نہیں کرے گا اور خبارج کی جہاں علامات اور نشانیاں بیان کی ہیں صحیح بخاری میں چھہزار نو سو تیس اکتیس بتیس تینتیس نمبر حدیث اور صحیح مسلم میں دوزار چاسو ننچاس لے کا دوزار چاسو ستر تک حدیث ہیں نبی پاک علیہ السلام نے خارجوں کی علامات اور نشانیاں بیان کرتے ہو واضح فرمایا کہ ایک فرقہ امت کے اندر ایسا نکلے گا تحقیرون صلاتکمعہ صلاتہم وہ اتنی نمازیں پڑھیں گے اے صحابہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں بہت تھوڑا جانوں گے وَصِيَامَكُمْ مَا سِيَامِهِمْ تم اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابلے میں بہت تھوڑا جانوں گے وَعَمَلَكُمْ مَا عَمَلِهِمْ تم اپنے عامال کو ان کے عامال کے مقابلے میں بہت تھوڑا جانوں گے وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا وہ دین سے ایسے نکل چکے ہوں گے جیسے تیر شکار کو لکے پار نکل جاتا ہے یعنی بتایا کہ تم نے ان کی بظاہر نماز روزے اور عمال کو نہیں دیکھنا ان کے عقیدے کے اندر بدات اتقادی ہوگی اور وہ گمراہ اور راہ راہ سے بہکے ہوئے ہوں گے لہذا وہ دین سے ایسے نکلے ہوں گے جیسے تیر شکار کو لکے پار نکل جاتا ہے بظاہر ان کے عمل کے اندر کوئی کمی نظر ہے جب حضور اپنی زبان رسالت سے گوائی دے رہے ہیں کہ وہ نمازیں اندری پڑھیں گے صحابہ تم اپنی نمازوں کو ان کے مقابل میں تھوڑا جانوں گے روزوں کو عمال کو تھوڑا جانوں گے لیکن ان کے روزوں نماز اور ان کے عمال کی حیثیت باقی نہیں رہے گی اس لیے کہ وہ گمرہ عقیدہ اختیار کر چکے ہوں گے وہ امت کی جماعت سے کٹ چکے ہوں گے اور جو صحابہ کی جماعت ہے صحابہ کے دور میں یہ لوگ خوارج پیدا ہوئے جن کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے پیش کوئی فرمائی اللہ رب و رزت میں عقیدہ حق احل سنت و اجمات پر قائم و دیم فرمائے اسی پر اللہ زندگی اسی پر موت نصیب فرمائے ابھی پندرہ منٹ تقریبا ہے کوئی دوست میری گفتگو سے متعلق کو بات کرنا چاہتا ہے تو کرنے کیونکہ یہ پہلے اعلان تھا کہ سوالات کبھی سلسرہ ہوگا جی سوال یہ ہے کہ سوشل میڈیا پیسکے گھر دونوں پچھے بیش رکھوں باتے ہیں ان کا کلیم یہ ہے کہ جب یہ عقائد بھیان کیے گئے ہیں کہ ہیتر فکر آنگ ہے تو وہ کافی پہلے سے جو ہے نا وہ مکمل ہو چکے ہیں اس وقت جو ہے نا وہ اختلافات جو ہیں وہ سکول آف تارس کے اگر ان تمام اکنیاد فکروں کو دیکھا جائے جو اب موجود ہیں اگر اسے پوچھا جائے ضروریات دین کے حوالے سے تو وہ تمام ضروریات دین پر کہتے ہیں کہ اس پر ہم عمل کرتے ہیں کوئی ضروریات دین سے مخالف نہیں اس حوالے سے پرجیئے میں اذکرتا ہوں جہاں تک بات ہے کہ وہ پورے ہو چکے ہیں تحتر فرقے ایک فرقہ جس کا بھی میں نے ذکر کیا ہے فرقہ خوارج خارجی فرقہ انہی کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے سنن نسائی کے اندر اور صحیح حدیث ہے لفظ اس کے یہ ہے لا یزالونا یخرجونا وہ نکل کے ختم نہیں ہو جائیں گے فرمایا لا یزالونا یخرجونا وہ ہمیشہ نکلتے رہیں گے ہر دور میں یہ خارجی ہوں گے حتیٰ کہ ان کا آخری گروہ دجال کا پیروکار بنے گا دجال کا ساتھی ہوگا تو گویا کہ یہ ایڈیشن بدل بدل کی آ رہے ہیں ان کا لیٹس جو آخری ایڈیشن ہے اس وقت وہ کس روپ میں ہے وہ کسی شکل و صورت میں ہیں حضور نے نشانیاں بیان کر دی نمازیں روزیں حاج زکاة نیک عمال سارا کچھ بظاہر اس طرح کریں گے اور ان کا جو خوارج کا بڑا تھا جرکوس بن زہر یزویل خویسرہ تمیمی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جب آیا قص اللہیت محلوقن داری اس کی بڑی گنی تھی اور سر سے اس نے گنجا تھا ٹینڈ کروائی ہوئی تھی مشمر و لزار اور اس کی شلوار جو ہے وہ ٹخنوں سے بہت بلند تھی اور حضور کی بارگاہ میں آگے بڑھ کے کہنے لگا بلکہ مصنف ابن بی شعبہ کے اندر حدیث کے اندر الفاظ موجود ہیں کہ اس کی پیشانی پہ بہت پڑا نشان سجدے کا اثر موجود تھا شلار اوپر اور ٹینڈ سے رسے اور لمبی گنی داری اور آگے بڑھ کے کہنے لگا اتق اللہ یا محمد اے دل اے محمد عدل کریں آپ نے انصاف نہیں کیا اللہ سے ڈیریں نعوذ باللہ تعالی صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں اجازت مانگی حضور اجازت دیں ہم اس کی گردن اڑا دیں تو نبی پاک علیہ السلام نے اسی کے بارے میں فرمایا من دیدی حاضر قومن یتلونا کتاب اللہ رتبہ اس کی نسل سے منی امت کے اندر ایک ایسی جماعت اور گروہ نکلے گا فرمایا کہ یتلونا کتاب اللہ رتبہ وہ اللہ کی کتاب و قرآن کو بڑا ترو تازہ مزے سے پڑھیں گے حضور فرماتے کہ یقران و قرآن لا یو جاوز و حناجرہم قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا وہ دین سے ایسے نکل چکے ہوں گے جیسے تیرش کو ارکولا کے پار نکل جاتا ہے اسی کی نسل سے امت کے اندر گروہ خوارج کا نکلا اور وہ خوارج کے گروہ نکلتے رہیں گے لا یزالونا یخرجونا سنے نسائی کے حدیث ہیں وہ نکلتے رہیں گے نکلتے رہیں گے حتیٰ کہ ان کا آخری گروہ دجال کا ساتھی ہوگا تو وہ خوارج آج بھی موجود ہے روافظ آج بھی موجود ہے سیدہ مولا علی کے بارے میں حضور نے میں اے علی تیری ایک مثال عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے احبت انسارہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محبت کی حتیٰ کہ ان کو اس مقام پر کھڑا کر دیا جو ان کا مقام نہیں تھا اور یہودیوں نے ان کے ساتھ بودھ رکھا حتیٰ کہ ان کی والدہ کے ساتھ کیوں پر تومد لگا دی حضرت علیہ فرماتا ہے میرے بارے میں دو لوگ ہلاک ہو جائیں گے میری محبت میں مجھے حد سے بڑھانے والا اور میرے بغز میں مجھے گٹانے والا تو دو گروہ ہلاک ہوں گے جیسے دو گروہ پہلے بھی تھے آج بھی ہیں گٹانے والے بھی بڑھانے والے بھی اور جو مقتصد ہے درمیان نہ ہے وہ اہل سنت و اجماعت کا نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ دماندہ مسئل اندر علیہ پہلا نمبر یہ بھی نہیں کہتے اور نہ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ تعالیٰ وہ تو خلیفہ برحاقی نہیں تھے ہم یہ کہتے ہیں کہ مولا علی خلیفہ برحاق تھے خلیفہ راشت تھے اور ان کا مقام چوتھے نمبر پر تھا صدیق ذا پہلا نمبر وہ تو عقیدہ الحمدللہ مہارا علیہ سنت کا ٹھیک ہے نجی تو وہ جو ہے نا ضروریت دین والی بات وہ اپنی جگہ پہ ہے لیکن جو عقیدے کی گمرائی ہے وہ پہلے بھی تھی اور آج بھی لوگوں کے ادھر موجود ہیں انہی لوگوں کے جراسیم اور ان کے نظریات آج بھی ہیں مطلب فرقہ مجسمہ مجسمہ جو اللہ رب العزت کے لیے نعوذ باللہ جسم اور اللہ رب العزت کے لیے جو نہ وہ ایک جسمانیت کا عقیدہ رکھتا ہے ان کے جراسیم آج بھی آپ دیکھ لیں مقاطع فکر کئی ہے ایسے جن کے اندر موجود ہیں جو نعوذ باللہ تعالی اللہ تعالی کے لیے اس طرح کے عقیدے رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی کی دو آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتا ہے بندوں کی طرح نعوذ باللہ تعالی عقائد موجود ہیں یہ تو اب ان چیزوں میں بات نہیں ہتنے کم ہوتی ہے اس کی تفصیلات کتابوں کے در ہے ہے جی اور کوئی دوست میں نے سوال چاہتے ہیں لبے لبے نہ ہو تاکہ ہمارے پاس ٹائم جو نا وہ نومنٹ ہے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہے ہم نے سننی دیکھیں یہ تو جس طرح میں نے ابھی آپ کے سامنے وضاحت کی ہے کہ یہ ٹائٹل تو استعمال ہوا اور جب تک آپ یہ استعمال نہیں کریں گے آپ کی عقیدے کی پہچانی ہوگی مثلا آپ کہتے ہیں میں مسلمان ہوں بھئی کون سا مسلم جو کہتا ہے کہ قبر میں کوئی عذاب نہیں ہوگا کون سا مسلم جو کہتا ہے کہ نعوذ باللہ خلفاء صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلمان یہ غاسب اور ڈکٹیٹر تھے نعوذ باللہ زبردہ سینہ نے خلافہ چینی وہ جو کہتا ہے کہ نعوذ باللہ تعالی انبیاء کی شفاعت کا انکار کرتا ہے جو نعوذ باللہ انبیاء کی موجزد کا انکار کرتا ہے اولیاء کی قرامت کا انکار کرتا ہے کون سا مسلم یہ سارے اپنے آپ کو مسلم کہہ رہے ہیں آپ کو ساتھ کس بات کی وضاحت کرنی پڑے گی کہ میں اہل السنہ والجماع ہوں جو عقیدہ مسلمانوں کا چلا رہا ہے جو ان تمام عقائد کے اندر الحمدللہ درست کی پر ہیں یہ ٹائٹل استعمال کرنا ضروری ہے اور اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ اگر یہ ٹائٹل اہل سنت کا استعمال کریں تو وہ مسلمان ہونے کے منافع ہے مسلم ہونے کے یہ بالکل زیدہ ہے یا منافع ہے تو یہ اس کی جہالت ہے مثال کے طور پر دیکھئے ہاں بلکہ یہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نہ اہل سنت ہیں نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی یہ استعمال کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم صرف مسلم ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اہل سنت ہونا مسلم ہونے کے منافع ہے ہرگز نہیں جیسے مثال کے طور پر سمجھئے پاکستان ہمارا ملک ہے پاکستان کے صوبے ہیں ایک بندہ آپ سے سوال کرتا ہے کہ آپ پاکستانی ہیں کہ پنجابی ہیں تو آپ کیا جواب دیں گے پاکستانی ہیں کہ پنجابی ہیں اب اس کا سوال ہی غلط ہے اس کا یہ سوال ہی غلط ہے کیوں اس لیے کہ پنجابی ہونا پاکستان ہونے کے خلاب نہیں ہاں وہ سوال یہ کرتا ہے کہ آپ انڈین ہیں کہ پاکستانی افغانی ہیں کہ پاکستانی تو پھر ملک کے مقابلے میں ملک کا سوال ہوتا تو اس کا جواب ہوتا یہاں ملک کے مقابلے میں صوبے کا سوال ہی نہیں بنتا غلط ہے ہم کہیں گے ہم پاکستانی ہیں ملک کے اعتبار سے اور پنجابی ہیں صوبے کے اعتبار سے تو جب ہم مسلم اور اہل سنت کی بات کریں گے تو ہم مسلم ہیں باقی عدیان کے مقابلے میں اور ہم سنی ہیں باقی گمرا فرقوں کے مقابلے میں تو ہم مسلم بھی ہیں اہل سنت بھی ہیں اہل سنت کا جب ٹائٹل استعمال کیا جاتا ہے تو گمرا فرقوں کے مقابلے میں استعمال کیا جاتا ہے باقی عدیان کے مقابلے میں نہیں عدیان کے مقابلے میں جب ہم بات کریں گے تو باقی عدیان کے مقابلے میں ہم کہہ ہیں مسلم اور باقی رافضیوں خارجیوں مجسمہ مشبعہ موطلہ جبریہ قدریہ خوارج روافض ان سب کے مقابلے میں ہم کیا ہیں اہل سنت و اجماعت تو یہ ٹائٹل ضروری ہے جی پنجابی ہو نا دوسری پنجابی کہہ دینے سوہت رسات سریعت گنڈ آخری بات یہ ہے ان فتنہ پرور لوگوں سے ان کے شر سے ان کے فتنے سے بچنے کے لیے بہترین حالی ہے کہ کسی بدعقیدہ کی بات سنے ہی نہیں آخری بات اگر آپ یہ کہے میں سنوں اور سن کے پھر اس کا انیسز کروں میں تجربہ کروں گا میں اس کی تحقیق کروں گا تحقیق کے لیے بندے کا لیول ہونا ضروری ہے اس وقت سوشل میڈیا کا دور ہے صرف یہ باطل گروہ نہیں بلکہ آپ اس کو اوپن نہیں لیں باقی عدیان اسلام کے خلاف حتیٰ کے ایتھییز جو دہری خدا کے وجود کے سرے سے منکر ہیں وہ بھی جو کچھ سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں اگر ایک سادہ عام بندہ یہ کہے کہ میں ان کو سنوں پھر سن کے ان کے جواب بھی میں دے سکوں تو یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے اس کے دماغ کے اندر سوالات کا اشکالات کا اترازات کا ایسا کیچر اور دلدل بن جائے گی کہ جس سے پھر وہ نکل نہیں سکے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنے ابی دوت میں صحیح حدیث ہے حضور فرماتے ہیں من سامیہ بی دجال فل ینا انہو جب تم میں سے کوئی سنے کہ دجال ظاہر ہو چکا ہے تو دجال سے بچے کیا کریں بچے یہ نہیں کہ سنو سبزیت مرضی اپنی کرو جس طرح ہمارے باہر لوگ کہہ رہتے ہیں نہیں اس سے کیا کریں بچے اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے ایک شخص وہ ہوگا ہوا یحسب انہو مومن وہ یہ گمان کرے گا میں تو مومن ہوں یعنی مجھے کیا ہونے لگا ہے وہ دجال کے پاس جائے گا دجال کے شبہات سن کے اس کا پیروکار بن جائے گا اب دجال کے کافر ہونے میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے نا دجال کے پاس وہ جائے گا حضور فرماتے ہیں وہ اپنے آپ کو مومن سمجھ رہا ہوگا بس اس کے شبہات کو سنے گا اس کا پیروکار بن جائے گا تو اس کا بہترین حال یہ ہے بدعقیدگی سے بچنے کا اور فتنہ پرور لوگوں سے بچنے کا کہ ایسے بندے کی بات نہ سنیں جو فتنہ پھلاتا ہے جو گمرائی پھلاتا ہے جو اہل سنت کے مجمع حال ہے متقادات کے خلاف بولتا ہے اس کی بات سننی نہیں ہے اپنے علماء اہل سنت محقق علماء جو تحقیق کے ساتھ دلائل کے ساتھ ریفرنسز کے ساتھ بات کرتے ہیں ان کی بات سنیں اپنا ایمان عقیدہ درست رکھیں حلال حرام کفر کریں اور اپنے باجبات و فرائض کو پورا کریں اور اپنی آخری تیاری کریں بدعقیدگی سے بچیں جو یہ جتر اس کا جواب یہ ہے کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اٹھارہ صحابہ اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں بارہ کی تو ابھی میرے پاس تفصیل ایک ایک حدیث کا حوالہ میرے پاس لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اور تعدد ترک یا وہ روایت جو دس صحابہ سے مروی ہو محدثین کے ہاں اس کو متواتر احادیث میں شمار کیا جاتا ہے احادیث کے درجے ہیں سب سے نچلہ درجہ اس کو کہتے ہیں خبر واحد پھر اس کے بعد خبر مشہور اور اس سے اوپر جو سب سے اوپر آنا درجہ اس کو کہتے ہیں خبر متواتر خبر متواتر یعنی وہ حدیث اور وہ روایت جس کو اتنے راویوں نے روایت کیا ہو جن کا جھوٹ پہ جمع ہونا محال سمجھا جائے تو یہ تو تواتر کے درجے کی حدیث ہیں اس کے اگر جمید ترک بھی ضعیف ہونا حالانکہ اس کے بعد ترک صحیح باز حسن اور باز ضعیف ہیں سارے نہیں یہ تواتر کے درجے کی حدیث ہیں تو یہ حدیث ضعیف نہیں بلکہ یہ حدیث صحیح ہیں اور امت کے اندر یہ اسی حدیث کی بنیاد پہ احتجاج کیا علماء نے اور بقیدہ اس کے رزلٹ اور نتیجہ بیان کیا ہے مجید آپ نے کہا کہ آپ نے کہا کہ جو جب کا حفظ صلی اللہ کے ساتھ صحافت صاحبت 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 ضرورت ہے اور وہ احسانت و جماعت ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر دو پھر کیسے ہیں جو ایک بریلوی ہیں اور ایک جو بند ہیں دو دو چیز کو کلیم کرتے ہیں کہ ہم صحابت صاحبت 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 دیکھیں فر بات وہی آ جائے گی کہ صاحبت صاحبت طابعین پر بات بسو یتی آگے امت کا سلسلہ چلتا ہے جس پر امت کا اجمع اور اتفاق اور جو امت کی جماعت انہی صاحبت طابعین سے چلتی آ رہی ہے اب انہی کے عقائد و نظریات پر کون کار بند ہے اگر آپ انہی مقاطع فکر کی بات کرتے ہیں تو دو بند کے والے سے آپ دیکھ لیں ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں تاریخ تقریبا ڈیڑھ سو سار ہے اور اگر آپ یہ کہتا ہے کہ اہل سنہ والجماع جو مقاطع فکر بریل بھی ہیں ان کی تاریخ اس اعتبار سے ان کے عقائد و نظریات انہی اسلاف انہی اولیاء انہی میں سیدنا علی بن عثبان حجوری رحمت علی داتا صاحب کا مزار دیوبندیوں نے نہیں بنایا یہ مولانا احمد بریل 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 نہیں بنایا یہ ان سے پہلے کئی سو سال پہلے بنا ہے اور وہ اہل سنت واجمات ہی نہیں بنایا اور آج تک اس کے جو امین اور اس کے رکھ والے اور اس کو جو ڈیفینڈ کرنے والے ہیں وہ اہل سنت واجمات ہیں یعنی ہم تعمیر والے ہیں اور ہمارے مقابلے میں جو لوگ ہیں وہ تخریب والے ہیں ہم تخریب والے بنانے والے ہم دانے والے دوسرے ہیں جس طرح کہ مکہ شریف اور مدینہ شریف میں جو مزارات اور صحابہ اہل بیعت کی قبور کے اوپر بلدر چلائے گئے وہ دانے والے تخریب کرنے والے ہیں اور بحمد اللہ ہم تعمیر کرنے والے ہیں ایک جس سیڈیز س ڈبل سکس این ای ہی جی چلے گا چلے گا جی جی سوالی ہے کہ ابن تینیہ کا حضرت قائد میں کیا ہمارا سوالیہ کیا ہو اہل سنت کا جو ابن تینیہ جنب اس نے چونکہ اہل سنت کے اجماع کا انکار کیا اور علماء نے اس کی تفصیلات اپنی کتابوں کے اندر لکھی ہیں جو کہ انہی کتابوں کے اندر تفصیلات پڑھی جا سکتی ہیں ان میں سے ابن تینیہ کے جو اقائد میں سے چیزیں ہیں جو کہ اس نے اہل سنت و جماعت کا دعویٰ کر کے اہل سنت کے اقیدے کے خلاف اور اجماع کے خلاف کی ہیں ان میں سے تجسیم کا مسئلہ تلاق سلاسہ کا مسئلہ یہ بھی ابن تیمیہ نے شروع کیا یعنی سب سے پہلے تین تلاقوں کے ایک ہونے کا فتوہ ابن تیمیہ نے دیا اور مسئلہ تجسیم ہو گیا اور انبیاء علیہ مسئلہ تسلیم سے وسیلے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا اس کا انکار ابن تیمیہ نے کیا استشواہ کا اور وسیلے کا انکار اس نے کیا تقریبا انیس کے قریب وہ مسائل علماء نے لکھے جس میں ابن تیمیہ نے امت کے اجماع کا انکار کیا اور تقریبا نوے سے زائر مسائل جس میں اجماع اہل سنت کا انکار کیا ہے تو وہ ساری تفصیلات کتابوں کے طرح موجود ہے بار ابن تیمیہ اہل سنت کے ہاں سنی عقیدے پر نہیں تھے آلہ حضرت امام محمد بیوی رحمت اللہ نے المط المسلم کے ہاشیہ میں انہوں نے لکھیا ہے دال مدل لا کافر دال مدل گمرا گمرا گر تا البتہ کافر نہیں کہا جی میں تو ہو چکا پھر دروشی پڑھیں جی پڑھیں گے اسمان بھئی ماشاء اللہ موسیقی موسیقی موسیقی